اسلام علیکم ناظرین میرے نام محمد عساق ہے پروپٹی نیاما سے میرا تعلق ہے اس ٹائم موجود ہوں ایچ بلوک بیریر ڈاؤن فیز ہے ٹراول برنڈی میں آپ کے لئے خوبصورت ایک کنال کا گھر لے کے آئیں انشاءاللہ آپ کو پورا وزٹ کرائیں گے ساری چیزیں دکھائیں گے سب سے پہلے تو آپ کو میں یہ بتا دوں کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کلوز اینڈ کیو پر یہ لوکیٹ کر رہا ہے یہ جو گھر ہے اور ابھی آپ کو انشاءاللہ اندر لے کے جاتے ہیں پرائیس انشاءاللہ اند پر بتاؤں گا کیا فیچرز ہیں اس میں کیا ساری چیزیں لگی ہوئی ہیں وہ سب انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں اس ویڈیو میں آئیے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت ڈیزائن کی ایلیویشن آپ دیکھ سکتے ہیں ایک کنال کا گھر ہے یہ باہر اس کے ساتھ ایک لون برہایا گیا ہے یہ مین بیریئر ڈاؤن فیز ایٹ آلپنڈی ہے سامنے آپ کو مین روڈ نظر آ رہی ہوگی بڑی پرائیم لوکیشن کے پر لوکیٹ کر رہا ہے اندر آپ کو دیکھاتا چلوں جیسی آپ اندر جاتے ہیں تو آپ کو کار پورچ ملتا ہے یہاں پہ سانی سے تین سے چار گھڑیاں آرام سے آ سکتی ہیں اور اسی طرح اوپن ایریا آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بہت بڑا لون آپ اس کو مزید ڈیوٹیلائز کر کے اس میں گراؤنڈ وغیرہ بھی بنا سکتے ہیں اور کافی اچھا انہوں نے ڈیزائن کیا ہوا ہے ناظرین اگر آپ سامنے جاتے ہیں تو آپ کو اس کے مین ڈورز ملتے ہیں بات کرتا چلوں اس کی سائیڈ ایریا کی تو سائیڈ کی کافی اچھی سپیس دی گئی اور یہ بیسمنٹ کا گھر ہے فل بیسمنٹ کے ساتھ یہ ایک کنال کا گھر ہے جو کہ بیریئر ڈاؤن میں لوکیٹ کر رہا ہے ناظرین ابھی اندر چلتے ہیں اندر انشاءاللہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں ابھی آپ جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں جیسے آپ انٹرنس پہ آئیں تو آپ کو ڈبل ڈور ملتا ہے جیسے آپ اس کو اوپن کریں گے تو آپ گھر کے اندر داخل ہو جائیں گے جیسے آپ گھر کے اندر داخل ہوں گے تو سب سے پہلے آپ کو ٹی وی لاؤنس ملے گا اور اس کے علاوہ آپ کو ایک چھوٹا سا ڈرائنگ روم ملے گا اس کو آپ یوٹولائز کر کے بڑا بھی کر سکتے ہیں لیکن ابھی انشاءاللہ آپ کو اوپر بھی لے کے جاتے ہیں ساری چیزیں بتائیں گے ناظرین اس کے ساتھ ایک کی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچن پرپر تیار کر کے دیا گیا ہے اور خوبصورت قرارہ وائٹ ٹائل انہوں نے استعمال کیا ہے اسی طرح سیلنگ ڈیزائن آپ دیکھ لیں بڑی خوبصورت سیلنگ کی ڈیزائن کی گئی ہے ویڈیو آپ آخر تک دیکھیں آپ کو کچھ نہ کچھ اس سے آئیڈیاز بھی مل سکتے ہیں اگر آپ گھر بنا رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خوبصورت ڈیزائن کا ٹی وی کے لیے وال بنایا گیا ہے اس میں سیکیورٹی سسٹم، الارم سسٹم سارا کا سارا اس میں الڈی لگا ہوا ہے ناظرین جیسے ہم آگے چلیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو ایک بیڈروم یہ مل گیا فل سائز بیڈروم آپ کو ملے گا اس کے ساتھ آپ کو ایک ڈرسنگ ملے گی اس کے ساتھ آپ کو پھر ایک واش روم مل جائے گا جو کہ بڑا خوبصورت ڈیزائن کیا گیا ہے ناظرین اسی ساتھ آپ اندر آئیں تو آپ کو دوبارہ ایک دوسرا بیڈروم ملتا ہے گراؤن فلور کی اوپر یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خوبصورت سیلنگ کی ڈیزائن کی گئی ہے اور باہر کا نظارہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں ناظرین جیسے آپ ادھر آئے تو آپ کو ادھر بھی سیم جو ون بیڈروم ہے اس کی طرح ایک واش روم اور ایک آپ کو ڈرسنگ ملے گی تو بڑا خوبصورت ڈیزائن کی گئے گیا یہ گھر اور ابھی انشاءاللہ آپ کو لے کے چلتے ہیں اوپر آپ کو ساری چیزیں دکھاتا ہوں ناظرین دیکھ رہے ہیں آپ باہر کا ویو دیکھ سکتے ہیں بڑا خوبصورت ہے ابھی ہم چلیں گے سیڑیو کی اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں سیڑیو کی اوپر بلیک گرنائٹ کا استعمال کی اچھی کالیٹی کا گرنائٹ ہے جو لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں تو وہ اس کو پہچان سکتے ہیں ابھی ہم آگے ہیں فس پلور کی اوپر اور ماشاءاللہ جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑا خوبصورت ایک بہت بڑا اس میں آپ چیک کرنے ہیں کہ آپ کو ٹی وی لانچ دیا گیا ہے اس کو آپ مزید ایٹلائز کر کے کچھ بھی اس کا آپ بنا سکتے ہیں اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ پر جو سیلنگ کی گئی ہے اسی طرح یہاں پہ بھی آپ کو ایک بیڈروم اوپر ملے گا ساتھ ہی دوسرا بیڈروم بھی آپ کو ملے گا پہلے ہم چلتے ہیں یہاں پہ یہ آپ چیک کر سکتے ہیں باہر کا بیو آپ دیکھیں یہ میں سیکنڈ پلور پہ آگئے ہوں سیم اسی طرح ہی کہ آپ کو واش روم بھی دیا گیا ہے تو یہ اس کا ڈریسنگ ہے یہ جو ہے اس کا بیڈروم ہے اور یہ بھی آپ کو ایک اچھا سا خوبصورت بیڈروم ملے گا جس کے ساتھ ایک ڈریسنگ اور ایک واش روم ملے گا یہ آپ دیکھ لیں ناظرین اگر کچن کی بات کرو تو اوپر کافی بڑا کچن بنایا گیا ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں کہ بڑا خوبصورت ڈیزائن کے ساتھ یہ کچن بنا ہوا ہے اس کے علاوہ یہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں ہڈ لگا ہوا ہے اس میں ساری چیزیں انسٹال کی گئی ہیں مزید آپ کو کوئی کام کی ضرورت نہیں ہے خوبصورت لکڑی کا استعمال گیا گیا ہے اس میں اس کے علاوہ اگر یہاں پہ آگے دیکھیں تو آپ کو ایک اور ٹی وی لانچ ملتا ہے ساتھ ہی ساتھ آپ کو ایک اور بیڈروم مطلب تین بیڈروم آپ کو بڑے فرسٹ فلور کے اوپر ملیں گے اور واش روم آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی بڑا واش روم بھی اس کے ساتھ دیا گیا ہے ناظرین اگر بائر ٹیرس کی بات کریں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بیکشیڈ فرنٹ پیس کا ٹیرس دیا ہے بڑا خوبصورت آپ دیکھ سکتے ہیں اور سامنے آپ روڈ دیکھیں بڑا کمال کا یہ گھر بنائے گیا ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بیڈروم میں آپ کو بڑی مشکل سے ایسے گھر ملتے ہیں تو اس کی جو قیمت ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ساڑھے چھے کھروڈ کی اس کی ڈیمانڈ ہے آپ اس کو ابھی دیئے گئے کونٹیکٹ نمبر پہ رابطہ کر کے لے سکتے ہیں بائے کر سکتے ہیں بڑی اچھی اپرچنیٹی ہے ریڈی گھر ہے ابھی بھی آپ اگر کہیں پہ بھی پلوڈ لینے جائیں گھر بنانے جائیں تو یہ کم اس کم سات کروڑ کی لاغت آتی ہے تو کیوں نہ آپ ایک ریڈی گھر خریدیں اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ گھر خریدیں یا لیں تو میرا تو یہی ماننا ہے کہ آپ اس کو ریڈی میٹ گھر لیں اس میں آپ کی کافی بجت ہوتی ہے اگر آپ بناتے ہیں تو جیسے آپ نے دیکھا کہ ہر چیز کا ریڈ جو ہے ڈبل ہوا ہوا ہے تو آپ کو بڑا مشکل پڑ جاتا ہے آپ بڑی مشکل سے جو ہے اس کو بنا سکتے ہیں کیونکہ ایک پلوڈ سب سے پہلے لینا مہنگا پلوڈ ہوتا ہے پھر اس کے اوپر کنسٹرکشن کرنا تو وہ آپ سے بہت ڈبل چلا جاتا ہے تو ریڈی گھر کی طرف آئیں اور انشاءاللہ آپ ضرور اس پہ انویسمنٹ بھی کر سکتے ہیں آپ کی انویسمنٹ بھی ہے آپ رینٹ پہ لگانا چاہے آپ خود اپنا یوز کے لیے لیں تو بڑا خوبصورت گولڈن ڈیزائن کیا گیا اس میں آپ دیکھنے فرنٹ ایلیویشن اس میں مزید آپ جو ہے جب آئیں گے تو ظاہری بات ہے ٹپ ٹاپ کر کے اور بھی خوبصورت کر سکتے ہیں اس کو تو ماشاءاللہ آپ نے دیکھ لیا گھر کا ڈیزائن اور اندر ساری چیزیں دیکھ لیے ویڈیو اچھی لگی ہے تو ایک لائک کا بٹن بھی دبا دیجئے گا اور اگر آپ وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو پروپٹی ناما ہیڈ آفیس بیریئر ڈاؤن فیس سیون راول پنڈی وزٹ کریں انشاءاللہ ہم آپ کو یہ جو گھر ہے یہ وزٹ کروائیں گے بیریئر ڈاؤن کے اچ بلوک میں یہ لوکیٹ کر رہا ہے ایک کنل کا گھر جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ باہر کا ویو بھی آپ کو بڑا خوبصورہ ملتا ہے اور یہ روڈ سے صرف اور صرف پانچ سو سے آٹھ سو میٹر کے فاصلے کے اوپر ہے ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت شکریہ دیئے گئے کانٹیک نمبر پر رابطہ کر کے اس کی ڈیٹیلز آپ حاصل کر سکتے ہیں فیل وقت کے لئے اتنا ہی محمد عساق کو دیں اجازت اگلی ویڈیو ملیں گے اللہ حافظ